اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل امید کرتی ہیں آپ سب رکھ ٹھیک ہوں گے آج آپ کے ساتھ میں شیئر کریں ہوں بہت ہی مزیدار سی بیسن کی برفی فل ویڈیو دیکھیں اور انجوائی کریں جا جب آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گے بہت مزیدار سی بیسن کی برفی یہ بہت سمپل سی ریسپی ہے اس کے لیے میں نے دو کپ بیسن لیا ہے میں اس میں تین چمچے گی کے استعمال کروں گی ایک تین جب بھڑا ہوا دودھ کا اب اس کو ہم ہاتھ سے مسلیں گے پھر اس کو ہم چھانیں گے کیونکہ اس میں گھٹیاں نہ ہو اس لیے ہم پہلے ہاتھ سے اس کے اچھی طرح سے مسلیں گے دونوں ہاتھ سے ہم مسلیں جب آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو ہاتھ سے مسل لیا ہے اب اس کو ہم دوسرے باؤل میں چھان لینا ہے اب اس کو ہم چھانے کے مدد سے چھان لیں گے جو آپ دے سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو اچھان لیا ہے اس کے جو بھی گھٹلیاں تھیں ہم نے نکال دی ہیں اب اس کو ہم گی میں پکائیں گے دے سکتے ہیں ہم نے کرای لی ہے اس میں میں نے ہاف کپ گی ڈالا ہے آپ کے مرضی آسلی گی بھی ڈال سکتے ہیں اس میں میں آدھا چنگ چھے لائچی پاورڈر ڈال دوں گی اس سے ٹیسٹ بڑا مزید کا آئے گا اب اس میں ہم نے جو بیسن کا بیٹر بنایا تھا وہ ڈال دیں گے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارے اس میں بیسن کا بیٹر ڈال دیں اس کو اچھی طرح سے گی کے ساتھ مکس کر لیں گے آپ کو اس کو اچھی طرح سے پانچ سے دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے لو فلم پر بھوننا ہے جتنا بھونیں گے اچنا مزیدار سا بنے گا آپ کو یاد ہوگا میں نے کچھ ٹیم پہلے بیسن کا حلوہ بھی رکھا تھا امید کرتی ہوں وہ بھی پسند آیا ہوگا انشاءاللہ کو پسند آئے گی بیسن کی پرشی یہ بہت ہی مزیدار سا بنتی ہے ابھی تو سردھی کا موسم آ رہا ہے تو آپ ضرور کرائی کی جائے گا جب آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو دس منٹ کے لیے ہم نے اچھی طرح سے بھون لیا ہے اب اس میں آدھا کپ ہم اس میں کھوئے ڈالیں گے کھوئے سے اس کا فلیور بڑا مزیدک آئے گا ہم نے اس میں آدھا کپ کھوئے ڈالا ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کو آپ کو کھوڑے کے بعد بھی اچھی طرح سے پانچ سے دس منٹ کے لیے بھوننا ہے جتنا ہم بھونیں گے اس کا مزیدار سا بنیں گا فلیم کا دیان رکھے گا فلیم لو پہ ہی ہونا چاہیے نہیں تجل جائے گا پھر مزا نہیں دے گا جب دیکھ سکتے ہیں دس منٹ کے لیے اچھی طرح سے اس کو بھون لیا ہے اب اس کو ہم سائیڈ پہ کر دیں گے اور ہم ایک دیکچی لیں گے اس کے لیے شیرہ بڑیں گے جب دیکھ سکتے ہیں ہم نے ایک پین لے لیا ہے اب اس میں ہم نے ایک کپ جتنا پانی ڈال دیا ہے آدھا کپ ہم چینی ڈال دیں گے اس میں اب اس کو فلیم میڈیم بھی کر دیں گے جس اچھی طرح سے ہماری چینی ڈیزورڈ ہو جائے اور ایک سٹر شیرہ بن جائے جب دیکھ سکتے ہیں چینی اچھی طرح سے ڈیزورڈ ہو گئی ہے اب ہم اس میں ڈال دیں گے جو ہم نے آٹھا اچھی طرح سے مکس کیا تھا اب ہم اس بیسن میں ڈال دیں گے جو ہم نے شیرہ بنایا تھا آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے سارا اس میں شیرہ ڈال دیا اب اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے ہم نے اس میں دو ڈروپس کیوری ایسنس ڈالا ہے آپ کی مرضی ہے اگر آپ کو پسند ہے اڈالنا چاہتے ہیں تو ڈالی نہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم نے صرف ٹیسٹ کے اور خوشبو کے حساب سے ڈالا ہے اس سے خوشبو بہنی مزدار سے آتی ہے جب دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو بھون لیا ہے ایک سنا مزدار سے بن گیا ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ایک پین میں جب دیکھ سکتے ہیں ایک پین لے لیا ہے آپ کی مرضیہ کوئی بھی باور لے سکتے ہیں جس سے اچھی طرح سے ہمارے پھکیاں بنیں تو اس لئے میں اس میں فیز کروں گی جسے اچھی طرح سے تیٹ ہو جائے اس میں آپ ڈش میں بھی سیٹ کر سکتے ہیں پہلے ہم اس کو گی سے سپریٹ کریں گے میں نے ایک بریش لیا ہے میں نے ہلکا سا اس پہ گی سپریٹ کر دیا ہے جب دیکھ سکتے ہیں اس میں اچھی طرح سے گی سپریٹ کر دیا اب اس میں نے جو بیسن کا بڑفی بنائی ہے یہ ساری اس پہ ڈال دیں گے جب دیکھ سکتے ہیں انہیں سارا اس میں بیسن کا مستیلر اس میں ڈال دیا ہے اس کا اچھی طرح سے پریس کریں گے جسے سیٹ ہو جائے جب دیکھ سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو سپریٹ کر کے سیٹ کر لیا ہے اب اس میں ہم آپ کی اپشنل ہے بادام پستہ آپ کوئی بھی گرار سوڈ ڈال سکتے ہیں میں اس میں بادام اور پستہ استعمال کروں گی اچھی طرح سے ہم نے اس پریسے پریس کرنا ہے جسے اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو جائے بادام پستہ بھی جو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر لیا ہے اب اس کو ہم دو کنٹیل کے لیے رکھ دیں گے اس پریس میں جسے اچھی طرح سے یہ سیٹ ہو جائے پھر ہم کٹ کر کے اور آپ کو ڈشاورٹ کر کے دکھائیں گے مزیدار سے پیسن کی برفی بلکہ جھٹ پٹس ہی ہے آپ نے دیکھی ہوگی فل ویڈیو اور ضرور ٹرائے کیجئے گا ہم دو کنٹیل کے بعد ملتے ہیں آپ کی مرضی اس کے اوپر آپ پلاسٹک کے لیے رکھ ڈال کے فیرکت میں فریج میں پیسن دیں دو کنٹے گزر گئے ہیں اب اس کو ہم کٹ کر لیں گے جاتے سے تھی کتنی مزیدار چی ہماری برفی بن گئی ہو امید کرتے ہوں کو پسند آئی ہوگی ٹرائے ضرور کیجئے گا داراستو